تیس لگ آسین ملک دوہزار سترہ کے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں عمر قید کات رہا ہے آج دلی میں سوہ گیارہ بجے نیتی آیوک کی ہوگی بیٹھک پردان منتری نرمودی اور نیتی آیوک کے گورننگ کانسل کے بیٹھک کی کریں گے دیکشتہ اوپر راجبال منو سنہا اور ارون کمار مہتا لیں گے بیٹھک میں حصہ بیٹھک میں لندہ کے ال جی بھی ہوں گے شامل کشتہ اور پولیس کو ملی ہے بڑی کامیابی حضب المجاہدین کات انکی محمد یوسف چوہن گرفتار چرین گرنیڈ برامت سینہ اور پولیس نے جوائنٹ آپریشن چلایا جی ٹوئنٹی بیٹھک پر اوپراج پال منو سنہا کا بیان انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے پریٹن کو نئی اڑان ملے گی جی ٹوئنٹی کی بیٹھک دونوں شیطروں کے لیے پربھاوی ہوگی جی ٹوئنٹی جمہو کشمیر کے سنہر بھوش کے لیے ہے ایک پہل کھیر بھوانی ملے کی بھکتی اور اللاز کے ساتھ شروعات کشمیری پنڈیت آج جمہو سے تلہ ملہ گادربل پہنچے اٹھائیس مائی کو کھیر بھوانی ملے میں بھاگ لینے کے لیے اتصاہیت مطق کھیر بھوانی ملے کے لیے سرکاری انتظام سنتوش جنک بھاچپا مہا سچیو آشوک کول کا بیان سرکار نے بہترین قدم اٹھائے ہیں ڈلجھیل میں بڑی سنکھیا میں مری ہوئی پائی گئیں مچھلیاں مچھلیوں کی موت و تھرمل اسٹریفیکیشن کے کارن ہوئی ہزاروں مری ہوئی مچھلیوں کو پانی پر تیارتا دے کر اس تھانی لوگ تنگ رہ گئے بارہ ملہ پولیس نے گلمرک میں تلنگانہ سے آئے پریٹ کوککیا رسکیو گنڈولا فیز میں لوٹتے وقت راستہ بھٹک گئے تھے پریٹک سوچنا ملتے ہی رسکیو ٹیوب نے آپریشن چلایا پریٹک پروار نے سمیں پر مدد کے لیے پولیس کا آبھار ویٹ کیا سینگر شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار شہر کے کئی علاقوں میں کتوں کا آتنک پہلے بھی کئی بار کتوں کے حملوں میں لوگ ہو چکے ہیں گھائل یواؤں کو نشے کی لپسے دور رکھنے کے لیے آر ایسپورا میں کھیلوں کا آئیو جن لوگوں نے سراہا کٹوا پولیس نے جمہو پٹھان کو ٹراش راج مار کے پاس چڑوال میں لوٹ میں شامل دو لوگوں کو کیا گرفتار ان کے قبضے سے چالیس ہزار نقب دو پسٹل چار میکزین تئیس راؤنڈ پانچ موبائل اور دھاردار ہتھیار بھی کیا گیا برامد سی آر پی اف کی چودہ بٹھالین نے شوپیاں کی ترتپورا میں ایک دیوسیے چکت سا شیور کا آئیو جن کیا جس میں سیکرو لوگوں نے بھاگ لیا جستانی لوگوں نے بٹھالین کا آبھار ویقتے کیا اور بھوش میں اس طرح کے سوال سے چکت سا شیور کے آئیو جن کے آشاہ ویقتے کی زلہ پر شاہ سن صاحبہ نے منور میں عوید آتی کرمن کے خلاف کے کاربائی زلہ پر شاہ سن نے دو سو انیس کنال بھومی پر ہویا تھی کرمن کو ہٹوائیا گاؤں کے لوگوں نے پر شاہ سن کے اس کاروائی کا کیا ویرود زلہ یوہ کاری کرم اوام کھیل ویبھاگ پنچ دورہ کھیل اسٹیڈیم میں بالکاؤں کے لیے کھیل کوت پرتیوگتہ کا آئیو جن کیا گیا کھیلاریوں نے ویبھین کھیلوں میں بھاگ لیا یوہ سیوہ اوام کھیل شیطر پامپور ویبھاگ نے پامپور سے پدیاترہ کا آئیو جن کیا جو کھیل اسٹیڈیم تاچی باغ پامپور پر سمابتھوا سماروں میں ویبھین سرکاری ایب امنیجی سکشن سستانوں کے چار سو سے ادھق شاترشاتروں نے بھاگ لیا اسجے میڈھر جہانگیر خان نے سمدت ادھقاریوں کے ساتھ بالکود گاؤں کا دورہ کیا اور دورہ کے دوران انہوں نے ویبھین نربانکاریوں سکولوں سواستکیندر کا نرکشن کیا منہوں نے لوگوں کے سمسیائیں سنی اور سمدد ادھکاریوں کو پروجیکٹ کو سمے پر پورا کرنے کے نردش دیئے غلام نبی آزاد نے اپنے دو دوسیے راجوری دورے کے دوران کہا کہ ہم پہلے والا جمع کشمیر چاہتے ہیں جس میں لوگوں کے اپنی مرضی سے چونی ہوئی سرکار ہو جمع کشمیر کا یہ نیا کیندر شاہست پردیش ہمیں سوئی کار نہیں ہے اور کیندر سرکار کو جل سے جل جمع کشمیر کا راج کا درجہ بحال کرنا چاہیے کرناٹک میں کانگریس کے اتحاسے کے جیت پر اپنی پرتکلیاں دیتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ کرناٹک میں کانگریس کی جیت سے یہ سنشت نہیں ہو جاتا ہے کہ کانگریس پورے بھارت میں سرکار بنا پائے گی کانگریس ختم ہو چکی ہے اور کرناٹک کی جیت صرف کرناٹک کانگریس کے اسطحانی نیتریت کی وجہ سے ہے پچھلے دنوں یوپیسے کے نتیجوں میں بتیسوہ رینک حاصل کرنے والے زلا کٹوہ کے گاؤں ڈورسی کے نتین سنگھ کا گھر پہنچنے کا ڈھولگاروں کے ساتھ شاندار سواغت کیا گیا علاقی کے چیرمین برجیشور سنگھ اندو نے کہا کہ ان کے علاقی کے لیے گرف کی بات ہے اور باقی یواؤں کو بھی نتین سے سیکھ لینی چاہیے گا پتری اور دچھڑی کشمیر کے کئی علاقوں میں برفباری پھلوں کے باغوں کو بھاری نقصان کسانوں میں مایوسی نقصان کا اقلن کرنے کے لیے گئے نردیش راجوری زلے میں پچھلے چار دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش لوگوں کی بڑھ گئی ہے پریشانی راجوری زلے میں آج بھی بھاری بارش جن کسانوں کے فصل کھیتوں میں پڑی ہے وہ بھاری بارش اور اولا ورشتی سے بے حال ہیں اتر اور دچھل میں ہلکی سے مدیم بودہ باندی ہوگی کئی علاقوں میں بھاری بارش اور اولا ورشتی کے سنبھانا کسانوں کے لیے 39 اور 30 تاریخ کے لیے مکمہ موسمیات نے جاری کی ہے ایڈوائیسری جمہو نگر نگم صدن کی بیٹھا کا عجت کرنے میں رہا وفل پچھلے تین مہینوں سے کوئی جنرل ہاؤس میٹنگ نہیں ہوئی ہے جے ایم سی ادھینیم کینوسار ہر مہینے ایک بیٹھا کرنا انیوائر ہے ویپکشی پارٹی کے نگر سیوکھ ہیں نارالس کاللیج ڈیولپمنٹ کانسل جمہو وشیدیالی کے سیوک سے لائف لائن ویبھاگ نے وکاس کے لیے ایک لیکچر کا عجن کیا ویبین وشیدیالیوں کے وقتاؤں نے اس کارکرم میں بھاگ لیا منڈر شہر سے سٹے بہرہ گاؤں میں بیٹی رات دیکھا گیا تینوائے کی موجودگی سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول لوگوں نے پرشانسن سے تینوائے کو پکڑنے کی مانگ کی ارنیا میں تیز بارش اور اولاوشٹی سے سبزی کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو ہوا ہے کافی نقصان ٹیماٹر بینگن کی فصل کا سب سے زیادہ ہوا ہے نقصان پرباوید کسانوں نے سرکار سے محوزے کی مانگ کی ارنیا سیکٹر کے کاکو کوٹھے گاؤں میں لمبے سمجھ سے پل نہیں ہوئی ہے مرمت لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بنا پل چالیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے پرانا لوگوں نے سرکار سے پل کے جلد مرمت کرانے کی گوہر لگائی بھاجپا مہلہ مورچی کے راشتر سچیو اور ریکھا کماری راجوری کے دو دیوسیے دورے کے دوران راجوری بھاجپا کاریالے پہنچی جہاں انہوں نے راجوری کاریالے میں بھاجپا کی مہلہ کاری کرتاؤں کے ساتھ لیٹھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے دوری کا ادیش پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اکنور کے سمورتی شیطر پرگوال میں بھارتی جنت پارٹی مہلہ مورچہ نے کاری کرم کا آیوجن کیا کاری کرم میں بڑی سنکھیا میں مہلہوں نے بھاگ لیا کاری کرم کا ادیش مہلہوں کو بھارت سرکار کی یوجناؤں سے اوگت کرانا تھا کاری کرم میں مخروب سے بھاجپا کے راشتر مہلہ مورچہ کے کاری کرنی سدس شانتلہ موجود رہی سی ایم سکھو دہرہ دورے پر رہے سی ایم نے ہریپور میں بنے نئے بسسٹین سہیت کئی پریوجناؤں کا شلانے آس اور ان گھٹن کیا وہیں نیتی آیوک کی بیٹھک میں حصہ لینے آج پھر سی ایم سکھو پہنچیں گے دلی کانگریس پردشتگیش پردبا سنگھ منالی دورے پر رہی کانٹرائی میں آجت سشکت ناری سشکت سماج کاری کرم میں ہوئی شامل اس دوران انہوں نے پندرہ ہزار کی راشی پنچتوں کے مہلہ منڈلوں کو آن لائن بھیجے جانے کی بات کہی سکھو سرکار کے خلاف ڈاکٹرس نے کھولا مورچہ ان پی اے پر جنگ کا اعلان ان پی اے بند کرنے کے ویرود میں اترے ڈاکٹرس انتیس مائی سے روزانہ گیارہ بجے تک پین ڈاؤن سٹرائک کا اعلان سرکار سے ان پی اے بہالی کے مارک شملا میں ہمارچل پرییٹر نگم نے بڑھایا لیفٹ تگرائیا دس روپیے کی جگہ دینے ہوں گے بیس روپیے سینئر سیٹیزنز کو بھی نہیں ملے گی ریائیت اس تھانے یہ لوگوں کے جے پر پڑے گا اصل بدی میں نقلی دوہ نرماتہ کمپنی پر ڈرگ ببھا کے بڑی کاروائی مشین اور میٹیریل کی آسیز ایم ڈی کے پہلے ہی ہو چکے ہیں گرفتاری سی ایم آفیس پر برشتہ چار کے آروپوں کو لی کر بی جے پی کا سی ایم سکھو پر حملہ برشتہ چار کے خلاف زیرو ٹولرنس کانگریس کا ماترت دکھاوا وشنی ایجنسی سے جانچ کروائے سی ایم سکھو شملہ میں آزادی کے پچھتر سالوں میں پترکاروں کی یوگدان وشے پر راشتی سنگوشتی سنگوشتی میں بولے راجپال شپرتاب شکل پترکاروں کے لیکھن کا سماج پر ویعاپا کا سر نشے کے خلاف سماج میں ماخول بنائے پترکار سکھشا منتری روحی ٹھاکن نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں گرتے ریزلٹ پرتشت میں سودھار کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں گے جن اسکولوں میں بہتر پرنام آیا ہے ان کے سکھشکوں اور بچوں کو سمانت کر پریرد کرنے کے ساتھ دوسرے اسکولوں کے لیے ادھارن بنانے کے دشاہ میں بھی کام کیا جائے گا اس علی مچل میں باروی ککشا کا پرنام کم آیا ہے اور یہ سیونٹی نائن پوائن فور پرتشت رہا ہے اسے میں پورو کی جہرام سرکار کو کوشنے کے بجائے سکھو سرکار گروتہ پورو سکسہ پر جور دے رہی ہے ہمارچل پردیش کی سب سے اونچی چوٹی ریو پرگل چھ ہزار آٹھ سو انیس میٹر کو سفلتہ پون وفتح کیا ہے دل کے چودہ میں سے پانچ صدد چونے کرنل رنمیر سنگھ کے اگوائی میں چوٹی پر پہنچنے میں سفلتہ پرابت کی کہ نورجلے کے ناکو شیطر کی یہ چوٹی ہمارچل کی سب سے اونچی چوٹی ہے ہمارچل پردیش کی کینڈر ویشوی دیالے میں شہد ویباک کے ندیشک اور نیو میڈیا ویباک کے ڈین پردیپ نائر کو ویشوی کے بگیان سکرنٹر کے انتراشتری پینل نے سدست نیو کیا ہے کرشی ویششک دیویندر شرمہ نے سب باگوانوں کی سمسیوں کو جاننے کے لیے شمرہ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ دیش میں کسانوں کو ہر فصل کا نیوکتم سمتن مول دینا ہوگا ایم ایس پی سے نیچے کوئی خرید نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ایم ایس پی پر قانون بنایا جانا چاہیے ہمیرپور میں بے موسم بارش نے کسانوں کو تگڑا جھڑکا دیا ہے بے موسم بارش کی وجہ سے عام کی تین سو پچاس میٹرٹن فصل تباہ ہو گئی ہے بے موسم بارش سے دو سو پچاس ہٹیئر ایریا میں فصل پر بھاویت ہوئی ہے سولن میں ایک جون کو بی جے پی پردیش ادیقش اور راجیو بندل آنے والے ہیں اور ان کے سواگت کے لیے بی جے پی کارکرتوں کے اور سے سواگت کے لیے محوی انتظام کے گئے ہیں اس دوران بھاشپا اپنے مہا جنسنپر کا بھیان کے شروعات بھی سولن سے ہی شروع کرے گی چمبہ کے اوبری وارڈ میں سیورج لائن بچھا جانے میں دیری کی وجہ سے یہاں کے اس تھانی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے پانچ سال پہلے اس وارڈ میں سیورج لائن ڈالنے کے لیے پور مکمنتری جہرام تھا کنشلانیاز کیا اس کا کار بھی شروع ہو چکا تھا لیکن اتنا سمیں بیچ جانے کے باوجود ابھی تک سیورج لائن کو بچھانے کا کار پورا نہیں ہو پایا ہے لہالسپیٹی میں یواؤں کو نشے اور اپرادی گدھویدیوں سے دور رکھنے کے لیے پولیس آدیچک کے اور سے ایک نئی پہل کے جا رہی ہے جس میں ہر مہینے کھیلکوت پرتیوگیتہ کا زلے میں آئیوجن کیا جائے گا اونہ میں فوڈ سیفٹی این سٹینڈرڈ آئیک دوہزار چھے کے تحت کاریکاری اپائیوکت مہندرپال گرچر کی ادھیکشتہ میں اچھے سطریعے بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر خادر سرکش آدھیکاری جگدیش دھیمان کے ساتھ ساتھ ویبین ویبھاگوں کے آدھیکاریوں کے ساتھ ویپار منڈلوں کے پردینیدھی بھی بیٹھک میں موجود رہے ہیں شملہ میں سنگل یوز پلاسٹک اکٹا کرنے پر اب لاکھوں روپیوں کی کمائی ہو سکتی ہے دودھ دہی اور لسی کے خالی پیکٹ جمع کرنے پر نقد انام ملے گا اسے عام شہری سے لے کر وارڈ پارشتہ کا اپنا یوگدان دے سکیں گے ناہن کے جواہر نہ ہوتی ہے ویدیالے میں انسی سی کا دس دویسے پرکشنل شیور آئیجی تھوار ڈی سی سی ایرمار سمیت کھیمٹا نے پرکشنل شیور میں حصہ لے رہے ہیں انسی سی کا ایڈس کو سمبودیت کیا اس دوران ڈی سی سی ایرمار سمیت کھیمٹا نے کہا کہ انسی سی بچوں میں آتنی بشواس اور انوشاسن اور دیش پریم کی بھاونہ جگتی ہے منڈی کے جواہر نہ ہوتیے ویدیالے میں پندوہ میں انسی سی کے دس دویسے ٹریننگ کیمپ کا آئیجن کیا جا رہا ہے اس کیمپ پہ زلی کے پندرہ اسکولوں کے آئے چار سو انچاس بچے بھاگ لے رہے ہیں ان پرتباغیوں میں تین سو چھے لڑکے اور ایک سو تیتالیس لڑکے شامل ہیں مطادی کے پندرہ اسکولوں میں سے تیرہ اسکول سرکاری جبکہ دو نیجی اسکول شامل ہیں کلر کے استانیے لوگوں نے ڈکایتی کے معاملوں کو سلجھانے کے لیے اس ایچو کلر اور ان کی ٹیم کو سمانت کیا دونوں اپرادیوں کے پہچان کیوں موہ کلگام کے اوش مغ بان کلگام سونا بل یاٹو کے رمیز نائک کے روپ میں کی گئی ہے کلر کوپورزلے میں دوپہر بعد موسم خراب ہو اور تیز بارش اور اولا ورشتی ہوئی تیری گام گوگلوسا شمناگ کرالاپورا گزیارال اور ان شطروں میں بھاری اولا ورشتی ہوئی جس کے وجہ سے دھان کی پنیری اور پھلوں کے باغوں کے ساتھ کھڑی فصلیں کو نقصان پہنچا کسانوں نے سرکار سے مدد کی مانگ کی اگر گلمر کے ویبن علاقوں میں تیز بارش اور اولا ورشتی ہوئی جس سے کھڑی فصلوں کو بھاری نقصان پہنچا ان شطروں میں ادھگ سیپ کی فصل کو نقصان پہنچا ہے وہی میڈر میں بھی تیز بارش ہوئی جس سے فصلوں اور پھلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے میڈر کے کئی علاقوں میں بارش اور اولا ورشتی نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے گیہوں کی فصل تیار ہو چکی ہے کٹائی سے پہلے بارش اور اولا ورشتی سے گیہوں کی فصل کو بھی بھاری نقصان پہنچا جمہ کشمیر پولیس جمہ کشمیر میں آتنگوات سے لڑ رہی ہے وہی جمہ کشمیر میں بڑھتا نشے کا ویپار پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے جمہ کسانبہ زلہ پولیس دوارہ نشا تذکروں کو پکڑنے کے لیے اسپیشل مہیلہ ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اس مہیلہ ٹیم دوارہ علاقے میں تابر توڑ کاروائی کی جا رہی ہے سٹکو پولیس چوکی ساما کے انچارج مہیلہ سبیس پیٹر انسپیکٹر دیپی کا شرمہ دوارہ علاقے میں نشا تذکروں کے خلاف بڑی کاروائی کی جا رہی ہے مہیلہ نشا تذکر جانو بی بی عرف بھابی کو پکڑنے پر اس ایس پی ساما بینام توش اور ساما پولیس دوارہ سب انسپیکٹر دیپکا شرمہ کو سمانت کیا گیا بے دینات قبض ہر پرانی قبض ایسی ڈی ٹی وہ ان پیٹ کی پریشانی میں اپی ہوگی سپریم کورٹ میں نئے سنسد بھون کا ادھگاٹن راشپتی سے کرانے کی آج کا خارج سروچ نیالے نے کہا یہ کورٹ کا ویشہ نہیں ہے نئے سنسد بھون کو لکھر پی ایم نریندر بودی کا ٹویٹ لکھا نئے سنسد بھون کی امارت دیکھ کر ہر بھارتی ہوگا گوروانویت اپنی آواز کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کی آگئی سنسد کے ادھگاٹن کا بہشکار کرنے والی پارٹیوں پر جے پی نرڈا نے بولا حملہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ان پارٹیوں کے لوگ تنتر میں نہیں ہے آس تھا نئے سنسد بھون میں سنگول کی استحبن پر کانگریس کے عروپ پر گریمانتری آمی شاہ کا پلٹ فار ٹویٹ کر پوچھا کانگریس کو بھارتی سنسکریتی اور پرمپراؤں سے اتنی نفرت کیوں نئے سنسد بھون کے ادھگاٹن میں انڈی اے سبیت پچیس دل ہوں گے شامل عمر عبداللہ نے کی نئے سنسد بھون کے تعریف بائشکار کرنے والے دلوں کو راجنات سنگول کی سلاح میرٹ میں میر پارشدوں کے شبدگران کے دوران مارپیٹ وندے ماترم نہ گانے پر بی جے پی اور ایم آئیم پارشدوں میں ہوئی مارپیٹ علاوہ آدھا ہائی کورٹ میں ہوگی مطرہ سری کرشن جن بھومی اور ایدگاہ مسجد معاملی کی سنوائی سبھی لمبت معاملوں کو ہائی کورٹ میں شفت کرنے کا آدھش دلی کے پور منطری ستندر جین کو بڑی رہت خراب صحت کے آدھار پر سپریم کورٹ سے گیارہ جولائی تک ملی انترم زمانت بینبازی نہیں کرنے کا آدھش حمیش پال ہتیا کارڈ کے تین مہینے بعد پولیس نے داخل کے چار شیٹ اتیک اور اشرف پر ہتیا کے ساتھ شرشنے کا آروہ سبھی شوٹوں سمیت شائستہ کا بھی چار شیٹ میں نہ نئے سنسط کے ادھگاٹن کے پہلے موڈی سرکار کے خلاف ایک اور ویرود نیتی آئیوک کی بیٹھک پر نہیں شامل ہوں گے سی ام نے تھی شکو مانا سمسطی پور میں گراملت بینک سے دو لاکھ چونتیس ہزار کے لوٹ پیٹرول پم سے بھی اپرادیوں نے ساڑھ چھا لاکھ روپیے لوٹے پٹنا میں منی گن فیکٹری کا خلاصہ مولا چنہ اور محمد احسان گرفتار ممبئی سے ٹریننگ لے کر آئے تھے دونوں تذکر دنباد میں تیز آواز کے ساتھ بھومی دسان سے گودھر میں دہشت زہریلی گیس کے رساؤں سے انہونی کی آشن کا لوگوں نے کیا بی سی سی ایل کا ویرود مدپورا میں اپرادیوں نے دندہارے دینہ پٹی سکوا پنچائت میں مکیا دلیپ کمار کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گھٹنا مرلی گنستانہ علاقے کی ہے جہاں اپرادیوں نے مکیا کو گولی مار کر ہتھیار لہراتے فرار ہو گئے دو دن پہلے اپرادیوں نے مکیا سے رنگداری کے مام کی تھی گوپال گنج میں یوپی سے شراب پکر لوٹ رہے جیڈیو کے پور وزیلہ دیکھ سنجیس چوہان کو لیکر ٹاسپورس کے ٹیم نے گرفتار کیا ہے میر گنج تھاناشیدر کے ایک ڈینگا گاؤں کے پاس سنجیس چوہان کے گرفتاری کی گئی ہے بعد میں سپیشل پورٹ سے بیل مل گئی جیڈیو نے سنجیس چوہان کی نسکاشتہ کے جانے کا دعویٰ کیا ہے پٹنا پولیس نے منی گن فیکٹری کا خلاصہ کیا ہے ساتھ ہی ممبئی سے ٹریننگ لے کر آئے دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے محمد چنہ اور محمد احسان کی گرفتاری ہوئی ہے کرائی کے مکان میں منی گن فیکٹری چلا رہی تھے کوروی چمپرہ کے چکیا انومنڈل اسپتال کے نوجات بچی کی چوری کا معاملہ آیا سامنے نوجات کی چوری کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا نوجات کی چوری کے سوچنا جیسے ہی گاؤں میں پہنچی ہے سیکروگرامین اسپتال میں پہنچ کر ہنگامہ کیا کٹیہار میں بیٹے نے پیٹ ٹوٹ کر پتا کی ہتھیا کر دی پریجنوں نے شراب کے نشے میں ہتھیا کا آروپ لگایا ہے گھٹنا منیہاری تھانا شیطر کے نواب کے لگاؤں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ معمولی بیواد میں بیٹے ویدیانند سنگھ نے پتا سبول سنگھ کو پیٹ کر ان کے ہتھیا کر دی نئے سنسب کے اوڈھ گھٹن کے ویروت پر بیہار میں سیاست گرما گئی ہے بیجے پی نے دا ویدان سبا کے وستارت بھون کے شلہ پٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھے انیس نومبر دوہزار سولہ کو سیم نتیش نے اس کا اوڈھ گھٹن کیا تھا بیجے پی نے مہا گھڑ بڑھنن سے سوال پوچھائے کہ راجپال نے وستارت بھون کو ادھ گھٹن کیوں نہیں کیا بیٹیا میں شادی سماروں میں ڈانس کرنے کو لے کر جم کر ویباد ہوا یہ ویباد اتنا بڑھ گیا کہ یہاں لاتھی ڈنڈے چلنے لگے اس گھٹنا میں بارات میں آئے کہ یوک کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمبھی روپ سے گھال ہو گئے دنبات کے جورا پکھر تھانا شیطر میں شادی سماروں میں فائرنگ ہوئی گولی باری کا ایک ویڈیو بھی تھے اسے وائرل ہوا ہے ویڈیو میں دو سے تین یوک ہاتھ میں پسٹل اور کٹا لے کر فائرنگ کر رہے ہیں حالانکہ نیوز اٹین اس ویڈیو کی پشٹی نہیں کرتا ہے شیکپورا کے ہتھی آبا میں دو بائیک کی آپس میں ٹکر ہو گئی اس گھٹنا میں ہومگارڈ جوان گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائل کو علاج کے لیے صدر اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا گھائل کے پہچان ہومگارڈ جوان بھوشن سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے بیگوس رائے کے رجولہ چوک کے پاس دردناک سالک حادثہ پیش آیا یہاں ایک تیل ٹینکر نے ایک بائیک کو ٹکر مار دی حادثے میں پتا اور بیٹی گھائل ہو گئے دونوں کو علاج کے لیے نیجی نرسنگ ہوم میں بھرتی کر آئے گیا بوپال میں بی جے پی کی ہائی لیویل میٹنگ کا دور جاری نیتاؤں کے بیانبازی پر ایکشن موڈ میں پارٹی سانسد کے پیادوں کو پھٹکار امرتی دیوی طلب ساگر سانسد نے بینہ نام لیے کانگریس سے آئے لوگوں پر سادہ نشانہ گیندر منطری جیتو ترادے سنگیا نے دگو جے پر ٹویٹ کر سادہ نشانہ کہا اپنی پارٹی کے ہی نیتا کاری کرتاؤں کے ساتھ درم بیوہار کرنا پرانی عادت سمان دینے کی دیسالہ دنگی بولے دھنیواد مہراج چھتیز گھڑ میں پولیس ویبا کے بڑی سرجری پندرہ ایپیس آدھکاریوں کا ٹرانسفر کئی زلو کے بدلے گئے ایس پی شلب کمار سنہا ہوں گے اب در کے نئے ایس پی ابھی شیک پلو ہوں گے کوردھا کے نئے پولیس کپتا نئے سنسد بون کے لوکارپڑ کا بہشکار کرنے والے دلوں کو دو سو ستر پرتیشت ناغریکو نے لکھا کھلا خط بہشکار کرنے والے دلوں کی نندہ کی پتر لکھنے والوں میں راجدود ریٹائرڈ بیوروکریٹس ریٹائرڈ سنہ کے عدی کاری بھی شامل نئے سنسد بون کے ادھگاٹن کے ویروت پر ویڈی شرمہ کا بیان ویپکشی دلوں کو ہر چیز میں ہے دقت موڈی ویشک نیتہ کے طور پر اُبرے تب دقت ہے مہر سیر بیجے پی ویدائک نارین تلپارٹی نے پی ایم موڈی کو لکھا پتر نویل سنسد بون پریسر کے لیے رکھی مانگ ستہ ہستنان ترل کے پرتیق کے روپ میں رام چرن پیدو کا استحاپنا کے جانے کے مانگ کی نئے سنسد بون کے ادھگاٹن پر ویتی منتر علی کا بڑا فیصلہ کے اندر پچھتر روپے کا جاری کرے گا سکھ کا ادھی سوچنا بھی جانے ان دور میں ویوادیت پرچے باٹنے کو لکھر کانگریس نے سرکار کے منشاہ پر کھڑے کے سوال پوچھا ویوادیت پرچے باٹنے والوں پر بیجے پی کیوں نہیں کر رہی کاروائی ترگونزلے کے ترسواد میں جھولا جھولنے کے دوران چودہ سال کے بچے کی جان گئی گھر پر ساڑی سے بنے جھولے پر جھول رہا تھا جھولا پیر پسلنے سے بچے کو لگی پھانسی بھوپال کے کولار تھانا شیطر میں پانی کے بالٹی میں گرنے سے تیرہ مہینے سے معصوم کی ڈوبنے سے موت ہو گئی کھیلتے کھیلتے پانی سے بری بالٹی میں گرا کولار تھانا شیطر کے گہوں کھیڑا کا معاملہ جبلپور کے پچھت تھانا شیطر میں مہیلہ نے کی پتی کے ساتھ عوید سنبند رکھنے والی دوسری مہیلہ کی ہتیہ پتی کو چھوڑ کر پانچ سال سے مائکے میں رہ رہی تھی مہیلہ ہتیہ کے اروپی مہیلہ کے پتی سے تھی عوید سنبند گوالیر میڈیکل کالیج کے سینئر اور جنئر چھاتر بھڑے میڈیکل کالیج کے باہر سلک پر ہوئی مار پیٹ ویباد کے بعد تھانے پہنچے دونوں پکش بوپال میں سنگل یوز پلاسٹک پر نگر نگم کی بڑی کاروائی قریب آٹھ سے دس ٹر نے سنگل یوز پلاسٹک ضبط گودام میں رکھا تھا قریب ساڑھے پانچ لاکھ روپیے کا مال چھتیس گوالویدان سبا چناؤ کے تیاری کے بیچ لوگ سبا چناؤ پر بھی نصر سیم بوپیش بگھیل کا دعویٰ دوزار چوبیس میں یوپی کو ملے گی تین سو سے زیادہ سیٹو پر جیت جگدلپور میں شہر سے لگے پنڈری پانی موڑ پر دو بائیک کی ٹکر میں ایک یوپ کی جان چلی گئی تین یوپ گھائل سبے میڈیکل کالیج میں بھر دی بالود میں راجہرہ مائنس راستے پر تندوہ دیکھنے سے ہر کم ہائیوہ چالک نے تندوے کی کھینچی تصویر مائنس علاقے میں پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے تندوہ بالود میں راجہرہ مائنس راستے پر تندوہ دیکھنے سے ہر کم ہائیوہ چالک نے تندوے کی کھینچی تصویر اس علاقے میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے تندوہ پی ایم موڑی کے 31 مئی کے اجمیر دوری کو لے کر بی جے پی کے تیاریہ تیز نیتا پرتبخش راجہن سنگھ راٹھو لگاتار اجمیر میں کینک کر رہے ہیں اجمیر دوری کو لے کر بی جے پی کے تیاریہ تیز ہو گئی نیتا پرتبخش راجہن سنگھ راٹھو لگاتار اجمیر میں قائم کر رہے ہیں ادھے پور میں پولیس کسٹڈی میں یوک کے موت معاملے میں کاروائی گوگندہ اس ایچو سمیت پانچ پولیس کرمی سسپنٹ پورے تھانے کو کیا گیا لائن حاضر مانگے پوری ہونے کے بعد پردرشن ہوا خط جے پورے ائرپورٹ پر کسٹم نے سونے کی بڑی تذکری پکری اور دو کلو سے زیادہ کا تذکری کا سونا بھی برامت کیا جس کی قیمت قریب ایک کروڑ گوپیے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے تو چلیے اس بولیٹڈ میں بھی فی الحال اتنا ہی نمشکار